مقامی سیاسی رہنما حلیم عادل شیخ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان کا دورہ کیا اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پائی جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں مدنی محول کے گنگائے آپ نے مزید کیا کہا ملاحظہ کیجئے اللہ کرم اے سکرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو آج جس انداز سے میں جب یہاں پہنچا ہوں فیضان مدینہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے میرے لئے اور میں پہلے بھی سہرائے مدینہ سے بھی مطلب ہم اس کافلے میں کسی حد تک ہم دیکھتے رہے آتے رہ جاتے ہیں لیکن آج یہاں آکے بڑی دل کو سکون ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی جو خدمت اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور بغیر کسی ہیڈن ایجنڈا کے جو اصل دین ہے جو قرآن ہے جو سنت ہے اس کا جو کام یہاں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ قابل تحسین بھی ہے اور اصل دین کی خدمت ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو موقع تا فرمائے اور یقین جانی آج جو جہاں جا کر ملاقاتیں ہوئیں علماء کرام سے اور اس چینل کو میں جس انداز سے دیکھا کہ بغیر اشتہار کے اس انداز سے چل رہا ہے یہاں تو لوگ صرف اشتہار اور چینل چلانے کے لئے نہ جانے کیا کچھ دکھا دیتے ہیں جو کہ جس کی نہ دین اجازت دیتا ہے نہ دنیا اجازت دیتی ہے نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت محفل میں اس یہاں آنے کے بعد مجھے ایک خواہش ہوئی ہے کہ میں مزید رابطے میں رہوں اور یہاں بار بار آتا رہوں مجھے اجازت دیتا ہے